اسلام علیکم اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ دن پہلے میں میں نے آپ کے لئے اپ ڈیٹ لے کر رہا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پیٹرولیوم کے پرائزز ہیں وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ حد تک اس میں آپ کا مزید کمی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ اپ ڈیٹ جو تھی یہ تو سچ ہو چکی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو پھر بتاتا چلتا ہوں کہ دنیا بھر میں جو پیٹرولیوم کی جو قیمتیں ہیں وہ آپ تک کی جو کم تر سطح ہے اس پر آ چکی ہیں اگین یہ بات یہ اپ ڈیٹ سچ ہو چکی ہے دوسرے جو اپ ڈیٹ میں نے آپ کو دی تھی کہ جو پاکستان میں جو گاڑیوں کے پرائزز ہیں وہ آپ کو بڑھے ہوئے ملیں گے انکریز ملیں گے تو یہ اپ ڈیٹ بھی سچ ہو چکی جو کہ میں نے جس میں اس ویڈیو میں نے اپنے ٹیوٹا یاریس کا بھی ذکر کیا تھا تو ٹیوٹا یاریس کے ہر ویڈیٹ کو اوپر آپ کو تقریباً ایک لاکھ آپ کو انکریز ملے گا اور ان فیکٹ جو بھی باقی جو برینڈز ہیں باقی جو گاڑیاں ان کے جو پرائزز ہیں وہ بھی آپ کو انکریز ملیں گے تو یہ دونوں اپ ڈیٹس میں نے دی تھی اب تک ماشاء اللہ دونوں اپ ڈیٹس سچ ہو چکی ہیں چلتے ہیں بیک ٹو دی ٹاپک اگر اپنے گاڑی کے آج کی بات کر لیجے آج کی گاڑی کے بات کر لیجے تو یہ ہنڈائی ٹیوٹس ہون ہے جو ایک کمپیکٹ ایسیو بھی ہے اگر سب سے پہلے اس کی جو مارکٹ میں کمپیٹیشنز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے چلو مارکٹ میں جو اس کے کمپیٹیٹر آپ کو ملیں گے وہ کافی زیادہ مل جائیں گے سب سے پہلے اگر بات کر لیجے بی ایم ڈیو ایکس وان مل جائے گی اوڈی کیو تھری مل جائے گی ہونڈا کی سی ایچ آر مل جائے گی نیسان کی جیوک مل جائے گی ہونڈا کی ویزر مل جائے گی اینڈ سوزوکی ویٹارہ لیکن یہ جو گاڑی ہیں یہ ان کے پرائزز آپ کو کافی زیادہ مل جائیں گے کافی گاڑی ہیں ان میں ایکسپینسیو ایم برینٹڈ ہیں آپ کو ان کا جو انجن سائز ہے وہ ڈیفرنٹ ملے گا لیکن جو اس اس کا ایک ایپل تو ایپل کمپیرزن ہوگا وہ اس جو کیا سپورٹیج ہے اس کا بلکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس کے برابر کی گاڑی ہو اس کا بلکل پرفیکٹ کمپیٹیشن اسی گاڑی کے ساتھ مارکٹ میں بنتے ہیں جانتے کیا سپورٹیج کی بات کر لیجے تو کیا سپورٹیج نے مارکٹ میں اپنی ویلیو اور جو اس کی ایک اس کی جو مارکٹ تھی وہ اس نے اپنی بنا لی ہے اور اس کے کافی زیادہ آپ کو روڈز وگرہ میں ملے گی اس کی ویڈیو بھی آپ ہماری چین پر ڈیٹیل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آج کی گاڑی کے اگر بات کر لیجے تو سب سے پہلے آپ کو انجن کے بارے میں بتاتا ہوں یہ آپ کو دنیا بھر میں تقریباً تین قسم کے انجن میں مل جائے گا 1.6 2.0 2.4 لیکن پاکستان میں یہ 2.0 میں لانچ کرنے جا رہے ہیں ہونڈائی کیونکہ جو کیا سپورٹیج ہے وہ بھی 2.0 میں لے اور وہ کامیاب گاڑی جا رہی ہے تو یہ لوگ بھی 2.0 میں ہی 2000 سی سی میں اپنی جو گاڑی ہے وہ لانچ کرنے جا رہے اگر دوسری بات اگر اس کے گاڑی کے بعد آپ سے بات کرتا جاؤں تو وہ کہ ہونڈائی نے تقریباً اپنی کافی زیادہ گاڑیاں جو ایکسپو ہوا تھا اس میں کافی زیادہ گاڑیاں ریویل کی تھی اور ڈسپلی کی تھی جس میں ہونڈائی سوناٹا ہونڈائی الانٹرا ہونڈائی ٹوکس ہونے لیکن جو ٹیوز ہونے یہ ایک وہ دونوں گاڑی ہیں جو سوناٹا اور الانٹرا وہ تو ایک ایکسپیکٹیڈ گاڑی ہیں وہ شاید آ جائیں کہ شاید نہ آئ جو یہ گاڑی ہے ہونڈائی ٹیوز ہون یہ کافی گاڑی ہے ابھی تک یہ آ جانی تھی جن چلائی تک لیکن جو ابھی حالات چل رہے ہیں ان کی بجھا سے یہ گاڑی پوسپاونڈ ہو جو گیا اور تقریباً سبتمبر تاکے لانچ ہو جے گی انشاءاللہ امید ہے تو یہ گاڑی آپ قائے سکتے ہیں کافی گاڑی ہے جو ہونڈائی کی طرف سے پاکستان میں لانچ ہونے جا رہی ہے تقریباً سبتمبر میں اور انشاءاللہ ایکسپیکٹر سکتے ہیں اگر گاڑی کے س 50 ہورس پاور پرڈیوز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں سب سے اگر اس کے جو گیر ٹرانس میشن ہے وہ آپ کو 6 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانس میشن مل جائے گی مزید اگر گاڑی کی سب سے پہلے آپ کو شیپ کے بارے بتاتے ہیں جو اس گاڑی کا سائز ہے وہ آپ کو بلکل جو کیا سپورٹیج ہے اس کے ہی جو اس کی دینائمکس ہے جو اس کے جو فگر ہیں بلکل آپ کو ہونڈا کیا سپورٹیج والے ہی ملیں گے لیکن یہ گاڑی ہائٹ میں اس سے کچھ میلی میٹرز آپ کہہ سکتے ہیں 20 میلی میٹرز یا 15 میلی میٹرز اس گاڑی کیا سپورٹیج سے تھوڑی ہائٹ میں انجی ہے گاڑی کے اگر فرنٹ کی بات کلیجے تو گاڑی میں فرنٹ میں آپ کو سب سے بڑی اس کی جو ہونڈائی کی ایک کروم گریل ہے وہ مل جائے گی گاڑی مطلب انفیکٹ اس نے جو پورا جو اس کا فرنٹ لوک ہے اس کو کور کیا ہوئے اور جو اس کی ہیڈ لیمس میں اس میں آپ کو پروڈیکشن ہیل ریمس مل جائیں گی اس میں آپ کو ڈی ایر ایل مل جائے گا اگر نیچے آکے دیکھ لیا جائے اس میں آپ کو فاغ لیمس کی اپچن اور نیچے اس کا ایک ڈیفیوزر ٹائپ بمپر لگا ہوئے اس میں بھی آپ کو کروم کی جو ایک تو آؤٹ ایک لائن جاتے ہوئے لگ جائے گی گاڑی کا جو فرنٹ لوک ہے وہ کافی خوبصورت ہے اور کافی سلیک ہے جس کیا سپورٹ ہے اس کا آپ کو ایک ہائٹیڈ لک ملتے ہیں اور اس کا سپورٹی لک ملتے ہیں لیکن جو اس گاڑی کا لک ہے فرنٹ کا اور انفیق پوری گاڑی کا وہ کافی ایک ڈیسنٹ ہے کافی ایک سوبر سا لک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں گاڑی کے اگر سائٹ پہ دیکھ لیا جائے تو گاڑی میں آپ کو ملتے ہیں اور ایک جو اس کی تھرو آؤٹ ایک بلیک آؤٹ لین جاری ہے وہ تھرو آؤٹ نیچے نیچے پوری گاڑی کو اس نے کور کیا ہوئے اگر یہ بھی کافی خوبصورت گاڑی کو ایک لوگ پرویائیڈ کر رہی ہے گاڑی کے بیک سائٹ پہ آکے دیکھ لیا جائے تو بیک سائٹ پہ اس میں آپ کو جو ریفلیکٹر ہے وہ آپ کو تھوڑے اوپر کر کے لگائے میں اس میں نیچے جو ڈیفیوزر ہے اس میں نہیں لگائے گاڑی کے تھوڑا اوپر ٹرنک میں اس کے ڈیفیوزر لگائے میں اسی کے اوپر آپ کو اس کی لیمز مل جاتی ہیں جو کہ لوا میں آپ کو لوا lens مل جائیں گئی ٹرنک میں جو سکرین WEIPER لگاب میں مل جائے گا اگر گاڑی کی ڈی Exec بھی آپ کو ٹوٹون مل جائے گا جیسا کی گیا سپورٹیج میں آتا ہے سب سے پہلے سٹیرنگ میں کی بات کر دید ہے تو Reg Partner کنٹرل میں آپ کو کروز کنٹرل مل جائے گا اس میں ملٹی میڈیا مل جائیں گے اور کافی زیادہ اس طرح کے فیچرز مل جائیں گے اگر گاڑی کے آکے دیکھ لیے جائے سپیڈو میٹر میں یا انسٹرومنٹ کلسٹر میں آکے دیکھ لیے جائے تو آپ کو اس میں آرپی ایم میٹر انالوگ اور سپیڈو میٹر بھی انالوگ میں مل جائے گا اگر سینٹر کے بات کر لیجئے تو اس میں آپ کو دیجیٹل ایک چھوٹی سی ڈسپلی دی بھی ہے جس میں گاڑی کے باقی جو انفرمیشن ہے آپ کو وہ مل جائے گی گاڑی کا آپ کو پیٹرول وغیرہ کی انڈکیشن مل جائے گی اور اس طرح کے ہی ڈور اوپن وغیرہ کی آپ کو باقی جو اس کے انڈکیٹرز ہیں وہ مل جائیں گے اگر مزید فیچر سے بات کر لیجئے تو اس میں آپ کو سیون انچ کی پاپ اپ ڈسپلی مل جائے گی جو کہ انڈرویڈ میں ملے گی اگر ایک اچھی فیچر ہے جو کس پورٹی جس میں جو ڈسپلی کا سائز ہے وہ تھوڑا بہت آپ کو چھوٹا ملتے ہیں اس میں آپ کو سیون انچ کا مل جائے گا اگر اسی کی بات کر لیجئے تو آپ کو ڈوال زون یا جس کو لکشری کلائمیٹ کنٹرول کہتے ہیں آپ کو وہ اسی آپ کو مل جائے گا ٹرانسپیشن کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر اس میں باقی اوپشنز ہے آپ کو اس میں پوش سٹارٹ مل جائے گا اس میں آپ کو ڈاؤن ہیل اسیس مل جائے گی آپ کو اس میں ٹریکشن کنٹرول مل جائے گا اس میں آپ کو جو سائیڈ جو ویو میررز ہیں وہ ہیٹڈ ملیں گے مطلب اس میں جو دھوند ہے یا فاغ وغیرہ وہ نہیں چم سکتی وہ آپ کو ہیٹڈ ملیں گے آپ وہ اپشان آن کر کے جو فاغ وغیرہ اس کو ہٹا سکتے ہیں اگر اس کے مزید اس کے جو فیچر وغیرہ کے اس میں آپ کو الیکٹرونک مل جائے گی مطلب اس میں ہیٹڈ برک آپ کو لیور وغیرہ نہیں ملے گا آپ کو الیکٹرونک پول کریں گے تو وہ اس کی ہیٹڈ برک لگ جائے گی گھڑی کے اگر بیک سیٹ پہ آکے دیکھ لیے جائے تو بیک سیٹ کے لئے اس کے جو اے سی کی ویٹس ہیں وہ آپ کو اس کا سینٹر آرم ریسٹ ہے نا اسی کی بیک سائیڈ پہ اس کے جو اے سی کی ویٹس ہیں وہ دی گئی ہیں بیک پسٹنٹرز کے لیے گاڑی کی اگر ٹرنک سپیس پہ آکے دیکھ لیجئے تو وہاں کے بھی کافی زیادہ ایک سپیس آپ کو دی گئی ہے ان فیکٹ اس میں آپ ایک بندہ یا بچے تقریبا آرام سے بٹھا سکتے ہیں جانتے گاڑی کی سیپٹیو فیچرز کے بات کر لیجئے ای بی ایس فکرہ وہ تو ایک سینڈر آپشن ہے لیکن یہاں تھا کہ ائر بیکس کا بات کر لیجئے تو جو کیا سپورٹ ہے تو اس میں تو آپ کو دو ائر بیکس ملتے ہیں لیکن اس کی ویب سیٹ پہ لکھا ہے کہ شاید یہ آپ کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک چھے ائر بیکس آپشن چھے ائر بیکس کے آپشن مل جائے گی اگر یہ ہو جائے گے تو گاڑی کو کافی زیادہ اس کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ جائے گی کیونکہ جو اس کی سیفٹی ہے سیفٹی کم فرس تو اس میں آپ کو سیفٹی کا جو آپشن ہے وہ زیادہ مل جائے گا شیئر بیکس کا جو کہ ایک اگر اس گاڑی کے جو سیلنگ پوائنٹ ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں گاڑی کے اگر پرائز کی بات آپ سے کر لیجئے تو گاڑی کے جو پرائز ہے وہ آپ کو تقریباً فیفٹی فائی لیکس مطلب 5.5 ملین اور کی مل جائے گی یہ آپ کو پرائز بتا رہا ہوں آل ویل ڈرائیو کی جہاں تک اس کی ویرنٹس کی بات ہے تو پاکستان میں آپ کو تقریباً ایک ویرنٹ فیلال تک ملے گا آل ویل ڈرائیو کا جو کیا سپورٹیج ہے اس میں آپ کو دو ویرنٹس مل جاتی ہیں فرانٹ ویل ڈرائیو اور آل ویل ڈرائیو جہاں تک اس کی top of the line جو آل ویل ڈرائیو ہے اس کی پرائز کی بات کر لیجئے کیا سپورٹیج کی تو وہ آپ کو ملے گا 53,99 مطلب کیا سپورٹیج top of the line ویرنٹ آپ کو تقریباً 54 لیکس کا مل جائے گا اور ٹیو سون جائے جو ایک نیو کمر ہے وہ آپ کو مل جائے گا 55 لیکس تقریباً ایک لاکھ مہنگی آپ کی ٹیو سون ملے گی اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ گاڑی کس طرح مارکٹ میں پر اپنا گیم مطلب اس کی چلتی ہے یا نہیں چلتی گاڑی کی جو فیچرز بگر ہیں وہ میں نے آپ کو سب بتا دیا اگر یہ depend کرتے ہیں ٹائم کے ساتھ کیا نے تو اپنے مارکٹ بنا لی ہے اس کو مارکٹ بناتے ہوئے ٹائم لگے گا اور اس کی پرائز وغیرہ پر مہنگی اس کو وہ لوگ زیادہ پسند کریں گے میرے جو خیال ہے اس کے لحاظ سے کہ جو ایک ڈیسنٹ لکو پریفر کرتے ہیں وہ لوگ اس گاڑی کو زیادہ تر پسند کریں گے تو یہ تھی آج کے ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئیے ہوگی اگر اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو